جیسے کہ ویورز آپ لوگ جانتے کہ اپنے ویلوگ میں وہی چیز شیئر کرتے ہوں جو کہ میں اپنے روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے جس چیز سے فائدہ ہو تو آپ لوگوں کو بھی ہو تو یہی میرا مقصد ہوتا ہے اور آج میں آپ لوگ اس ساتھ بہت ہی زبردست اپنے ویلوگ میں شیئر کروں یا اگر کسی ٹائم آپ لوگ کہیں چلے جائے اور آپ لوگ کے پاس کوئی چیز نہ ہو جیسے کہ تور نہ ہو فرائی پین نہ ہو یا تندور نہ ہو تو آپ لوگ اس طریقے سے ایزلی روٹین بنا سکتے اور کیا کیا شیئر کرتے ہوں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو یہاں پہ جب میں نے پین رکھا نا تو پھر کیا ہوا کہ میں یہاں پہ ڈھونڈنے لگی تھی چھوری پوری جگہ پہ میں نے پہلے ڈھونڈ لی تھی مجھے نہیں دیکھی یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھی یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں یہاں ساری جگہ ڈھونڈی تھی اور یہ جو ہے نا جب میں نے پلیٹ ایسے اٹھائی تو نیچے یہ دیکھیں یہ چھوری پڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ کانٹے اور چمچ بھی پڑے ہوئے تھے تو کیا ہے کہ چھوری تو مجھے مل گئی تھی چھوٹی ننی سی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ابھی میں آپ لوگوں دکھاتے ہوں نا آگے سے یہ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے جو بیچ میں جہاں سے ہم کٹ کرتے نا تو وہ بھی اس کے خراب تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پین میں یہ جو ہے پتیلے کے اندر میں نے گی ڈال دیا تھا اور اس کے اندر ہی میں نے کیا کرنا ہے کہ ابھی بنانا ہے بچوں کے لیے پیاس ٹاماٹر والے انڈے تو یہ دیکھیں چھوری بلکل خراب تھی لیکن اب کام تو کرنا یہ دیکھیں بلکل کٹ بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے کیا کرنا تھا کہ ہمیں کرنا تو تھا کام تو اس طریقے سے میں نے پیاس کو کٹا بڑے مشکلوں سے جہد کر کے میں نے یہ پیاس کٹے تھے یقین کریں اس کے بجائے تو اگر اس کی میرے ہسپنٹ کی بات ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ کٹ لیتی نا تو تب بھی کٹ جاتے لیکن چھوری کی تو ظاہر عادت پڑ جاتی ہے تو میں نے کہا چلو ایسے کرتی ہوں اس کو کسی شوپر وغیرہ میں ڈال کے اس کو میں پیس لیتی ہوں لیکن وہ بھی پھر صحیح سے نہیں ہو رہے تھے پھر میں نے ٹرائی تو کافی ماری لیکن اس کو میں نے بہت ہی مشکلوں سے اللہ اللہ کر کے اس طریقے سے کٹ لیے تھے پھر میں وہ تھی میں نے کہا ایک چھوری ضرور رکھنی چاہیے جب بھی کہیں ایسے جائیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پیاس کٹ لیے تھے ہری میرچے جو ہیں یہ کٹ تو بلکل نہیں رہا تھا میں بتا بھی رہی تھے کہ یہ دیکھو کٹ تو نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ کاٹنا جو ہے ضروری تھا کیونکہ پھر بلکل سادہ جو انڈے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے کھائے نہیں جاتے ہیں اور ایک میرا بیٹا جو ہیں وہ بلکل سادہ مانگتا ہے جیسے کہ فرائی انڈا اور دوسرا جو ہے وہ آملیٹ مانگتا ہے تو میں نے سوچے چلو دونوں کو خوش کر لیتے ہوں سادہ والے کے لیے تو بنا لوں بھی سادہ لیکن یہ جو ہیں نا یہ ہم سب ملکی کھاتے ہیں ایسے مثالے والے تو پھر میں نے کیا کیا پیاس ٹاماٹر کچھ اس طریقے سے کٹ کی ہیں جیسے بھی تھی میں نے کہا شیپ کو نہیں دیکھے بس بناو اور اپنا کام نکالو تو یہاں پہ گھی میرا اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تھا ہم یقین کریں اس میں کبھی بھی انڈا وغیرہ نہیں بناتے گھر میں اس میں ہم لوگ صرف چائے یا دودھی اوبالتے یا گرین ٹی لیکن جب اس طریقے کا وقت آ جائے تو پھر ہمیں ٹائم نکالنا ہوتا ہے مطلب اپنا وقت اس کو بس نکالنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور بس کچھ بھی مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگتا کہ اس طریقے سے پھر بیٹھے رہو اور بولو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اپنا جتنا کر سکتے ہو اپنا ٹائم اور اس کی بچت کرو اور اپنا کام نکالو تو یہاں پہ کیا ہے کہ بچے بیٹھے تو انتصار کر رہے تھے میں نے کیا کیا اسی ایک پتیلے میں سے میں نے کام نکالنا ہے اس میں میں نے اس طریقے سے یہ بھی بنانا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے اور کیا کیا بنانا ہے اور اگر ہمارے پاس ویورز توا نہ ہو اور توا کے بغیر ہمیں روٹی بنانی ہو تو وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں شیئر کیے کہ اس طریقے سے بنا دیں آج بھی دکھاؤں گی آپ لوگ کو کہ میں نے کس طریقے سے روٹی پھر بنائی اور بچوں کو دی اور بچوں نے ماشاءاللہ مزے مزے سے کھائی تو اگر توا نہ ہو پین نہ ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تھوڑی سی نمک ڈالی کی تھوڑی سی میں اس کے اندر جو ہے نے چلی ڈالی کی اور مجھے یہ والی چیزی بہت اچھی لگتی ہے جو موٹی موٹی جو کسی ہی ہوتی میں ایک پاوڈر ہوتا ہے تو پاوڈر والا جو ہے بلکل لال تو وہ مجھ اس میں اچھے لگتا ہے سالن وغیرہ کے تڑکے میں لیکن جب انڈا خرائی اورو پناو آملک وغیرہ اس کے اندر میں یہ والی مرچی ڈالتی ہوں جو بہت ہی سب بہت ہی مزید سے یہ بنا تھا بنا تو تھوڑا سا ہم سے ظاہرہ مشکل سے تھا لیکن بہت ہی جو چیز مشکل سے ملے وہ بڑی مزید ہے جس کے اندر دیکھیں میں انڈے ایٹ کر لیا تھے اس طریقے سے دو سے تیر بچے حیران تھے ممہ کیا کر رہی ہے میں نے سوچا میں نے بولا ان کو کہ بس آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے زبردست سا کھانا بنا کے دوں گی اس طریقے سے یہ میرا بڑے مزیدار سا بن گیا تھا اور میں نے پھر جب اس کو نکالا پلیٹ میں اس کی جو خوشبو تھی اور ایسی چیز جو ہوتی ہے جو نوکھے طریقے سے پکے یا پھر تھوڑا ٹائم لینا تو وہ بڑا ہی سب کو مزہ دیتا ہے ہم سب نے بڑے مزے سے اس کو کھایا بھی تھا اور یہ لکوائز بھی اتنا بڑا نہیں تھا مزے کا بنا تھا ورنہ اس میں جو میں نے پیاز ٹاماتر کی جو حالت کی تھی جس طریقے سے میں نے کاٹی تھی تو میں تو سمجھی بس آج کی تو یہ کھانا گیا ہی گیا ہے لیکن نہیں بڑے مزے کا مزیدار سا بن گیا تھا آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے کس طریقے سے میں نے بغیر طوے بغیر تندور بغیر فرائی پین کے روٹی کس طریقے سے بنائی تھی خیر بنائی تو جو میں تھی نا وہ تو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی آج آٹا گندہ ہوا نہیں تھا اور جو میں نے بنائی ایک دو روٹیاں تو وہ میں نے صبح صبح بنا لی تھی ابھی اس ٹائم جو ہے نا تھوڑی سی روٹی بچی ہوئی تھی صبح جو میں نے پکائی تھی آٹے سے گندے ہوئے آٹے سے تو وہی پڑی ہوئی ہے اور با کی جو ہے نا میں نے روٹی رات کی منگوا کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو وہی نان گرم کرتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کوئی چیز بھی اگر نہ ہو تو ہم لوگوں نے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے مطلب ہے کہ بس اس کا کام نکال لینا ہے اگر ہم لوگ اس طریقے سے بیٹھے رہیں گے نا ویورز تو ہمارا تو سارا مسئلہ بس وہی پڑا رہے گا اور کبھی کبھی یہ ایسے ہی ٹائم ہوتا ہے ہر وقت تو خیر ایسے ٹائم نہیں ہوتا ہر وقت ہمارے گھروں میں ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے اگر کبھی ایسے وقت آ بھی جائے نا تو بس پریشان نہیں ہونا ہے یہی میرا مقصد ہوتا ہے اپنے ویلوگ میں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کسی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو وہ خود ہی نکالنا ہوتا ہے تو کیا ہوا ویورز کے پھر جو ہے نا میں نے یہاں پہ کڑھائی کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا تھا کیونکہ باہر کی سائیڈ پہ ہم لوگوں نے ابھی اس کو است استعمال کرنا ہے نا تو ہم نے باہر کے سائیڈ سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کل کہ یہاں کا جو گیس ہے نا تو وہ گیس تو نہیں ہے وہ سلینڈر ہے تو اس سے بہت زیادہ دھوہ آتا ہے تو اندر سے کالا ہو جاتا ہے یہ اگر باہر سے استعمال کریں گے تو باہر سے ظاہر ہے افکوس کالا ہو جائے گا لیکن باہر سے تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہی روٹیاں بنائی تھی تو یہ اندر سے کالا ہو گیا تھا لیکن میں نے دونوں سائیڈ سے اچھے سے صاف کرنا ہے کیونکہ ابھی آخر میں میں نے اس کو اندر سے بھی استعمال کرنا ہے ابھی میں نے کیا کیا ویورز یہ دیکھیں نان میں نے منگوا کے رکھے ہوئے تھے نان بہت ہی سوفٹ تھے لیکن تھے تھوڑے تھنڈے ہی تھے ظاہر نہیں کھایا جا رہا تھا تو میں نے بچوں کو بولا ہسپنڈ کو پریشان نہ ہو میں ہوں انشاءاللہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سی آئل ڈالا ہے کیا نہ تو می میرے پاس وہ بریش تھا سیلکون کا جوتا ہے نا تو بس میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طریقے سے روٹیوں کو اچھے طریقے سے گرم کیا اور سیم ویسے ہی گرم ہوا جیسے ہم لوگ فرائی پین میں گرم کریں گے یا پھر ہم لوگ توے کے اوپر بہت زبردست یہ ہماری اس طریقے سے ویورز گرم بھی ہو جاتی ہے اور ہماری روٹی پک بھی جایا کرتی ہے کل کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس پہ میں نے روٹیاں پکا کے دکھائی تھی آج صبح میں نے بنائی تھی لیکن بس اس وقت میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کی تھوڑی سی روٹی بس بچی ہوئی تھی وہ تو میں نے کھا لی تھی باگی جو ہے نینے اور ہسبر نے وہیں کھا لی تھی جو صبح میں نے بنای تھی یہ بچے جب دیر سے اٹھے تھے نا ان کے لیے میں یہ بنا رہی تھی تو یہاں پہ کچھ ڈبل روٹی کھانی تھی بچوں کو تھوڑی سی ڈبل روٹی نے مجھے پریشان کیا تھا یہ تھوڑی سی سلپ ہو رہی تھی لیکن بس اسی طریقے سے میں نے کام نکال لیا تھا جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا شیئر اس لیے ویورز کیا کہ کسی ٹائم بھی ایسے وقت ہو نا تو زین میں آ جا رہا کرتا ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم لوگ مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا دال تھا وہ اوپر ہی گرم کیا ہے تو میں سیدھے سے بھی گرم کر سکتی تھی لیکن اندر سے یہ بہت کالا ہو گیا تھا کیونکہ دنویں چھوڑتا ہے یہ چولے تو پھر اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر ہی گرم کر کے بچوں کو کھانا دیا یہاں پہ مزمل کو لگی تھی بہت شدید گرمی گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اس کے لیے میں تھنڈا تھنڈا جوس ڈال رہی تھی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ سبر بیٹا میں اپنے لیے تھوڑی سی چائے بناتی ہوں چائے کے بعد پھر میں بیٹا آپ کے لیے ٹینڈل پوپس بناتی ہوں یہ بچارہ کب سے ویٹ کر رہا تھا لیکن برطنی اتنے کم تھے تو بس میں اسی کو کور کر رہی تھی کہ ایک سے ایک کام نک کو کھانا دے دی اور میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو ہے ان باقی بچوں کے لیے میں نے وہاں پہ رکھ لیا تھا کھانا اور میں نے یہاں پہ لے لیے تھے سبز الائچی اور میں نے اپنے لیے چائے بناتی ہوں یہاں پہ ویورز کیا ہوا کہ جیسے ہی میرا یہ جو پتیلہ ہے یہ خالی ہوا جیسے کہ آپ بھی آپ لوگ اسے شیر کیا کہ اس کے اندر میں نے انڈے وغیرہ بنائے تھے تو اس کے بعد یہ خالی ہوا پھر مجھے اس کو دھونا پڑا دوبارہ سے یہ کام یہاں پہ چلتا رہتا ہے ایک ہی دو برطن تھے دونوں برطن کو میں استعمال کر کر کے اس طریقے سے کام چلا رہی تھی اور اس میں بہت ہی زبردست میری یمی مزدار ہی چائے بنی تھی چائے پینے کے بعد تھوڑی سی میری تھکاوٹ جو ہے نا اترتی ہے کیونکہ اگر میں صبح میں چائے نہیں پیتی ہوں نا تو مجھے لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں نے کوئی ناشتہ وغیرہ کیا یا صبح ہوئی ہے تو اس طریقے سے میں نے اپنی زبردست چائے بنائیں میرے حسنہ نے اتنے شوق سے نہیں پیتے اس تھوڑے سا ان کو دی اور میں نے ایک کپ پی اور یہاں پہ جو ہے نا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ کڑھائی کو پھر میں نے دھویا دوبارہ سے کڑھائی کو اندر سے دھونا تھا اوپر سے تو میں نے اس کو استعمال کر لیا اوپر سے بھی دھویا اور اندر سے میں نے خوب اس کو دھویا کیونکہ وہ کالا ہو گیا تھا نا بلکلی بھی اور جب کالا ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے اس پر کافی ٹائم لگتا ہے صاف کرنے میں اس کو پھر میں نے صاف کیا میں نے یہاں پہ چائے وغیرہ پینی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا مزمل نے جوس وغیرہ پہ ابھی تک گزارہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نمی مزمل کے لیے بنا رہی تھی ٹینڈل پوپس کیونکہ ویورز اگر میں اس میں ٹینڈل پوپس بنا لیتی نے تو پھر وہ گھی جو ہے نمی کہیں اور برتن میں ڈال دو رہی ہے ہم اتنی برتن آویلیبل نہیں کیونکہ پین وغیرہ تو ہے نہیں نا ابھی ہم نے کیا کریں گھی ڈالیں گے میں مزمل کو بلا رہی تھی مزمل ادھر آو تو یہاں پہ مزمل جو ہے نا وہ ابھی مجھے مسکے لگا رہے ممہ آپ نے میرے لیے کیا 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 میں نے آپ نے میرے لیے کل پائی کیا اوہ میں نے پائی کیا ہمیں گفٹ میں ملا ہے ہاں 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 تو مزمل انکل کا تھینکس بولو نا جس نے آپ کے پپا کو بولا ہے کہ آپ اس گھر میں رہیں جتنا رہنا چاہے لیکن نہیں ہم لوگ بس یہی ایک ہفتہ رہیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بائے بائے کریں گے جائیں گے یہاں پہ اس کے اندر ہم نے گی یہ ممہ اوئل دالیے اور ٹینڈل پوک میں پناہی گیا ابھی یہاں سے کیا ہے فریج تھوڑے سے فاصلے پر ہے فریج ویسے ہونا چاہیے تھا کچن کے اندر ہمارا جو اپنا وہ ہے نا تو وہ بھی ہمارے کچن کے اندر ہوتا ہے کچن کے اندر ہمیں تھوڑا ایزی ہوتا ہے اتنا دور تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا مطلب ہے باہر یہاں پہ نکل کے رکھا ہے تو بس جی یہاں پہ میں نے دیکھے ٹینڈل پوپس نکال لیے میں تو سمجھی کہ وہ ہوں گے نیگٹس تو کچھ نیگٹس بنا لوں گی کچھ ٹینڈل پوپس کہیں گے ایک ساتھ بنا لوں گی نا تو بس جو ہے باقی بچے بھی کھا لیں گے یہ بھی لیکن یہاں پہ صرف ٹینڈل پوپس تھے اور میرا خواہد ہے نیگٹس ہم نے بنا لیے تھے تو ہم کیا میں سے کچھ بنا لیں گے اور کچھ رکھ ہمارے بنیں گے ٹینڈل پوپس تو ویورز یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو میرے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ میرے مزمل نے بھی بنائی ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے بغیر طوے کے اور بغیر فرائی پین کے میں نے اچھے طریقے سے کھانا بھی بنا لیا تھا روٹکیں بھی بنا لی تھی جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں نور اپنے پیاروں کے خیال رکھے پھر ملوں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے